اسلام علیکم اس محمد فرکان اور آج جو میرا ٹاپک ہے بسی کے لئے فیزک سے ہی ریلیٹڈ ہے جو کہ ہے سکیلر اینڈ ویکٹر کوانٹیٹیز سکیلر اور ویکٹر کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں آج ہم اسی کو ہی ڈسکس کریں گے ان کے کچھ ڈیفرنسز ویکٹر کوانٹیٹی میں سب سے بہلے ہم اسکیلر کوانٹی کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس کئی طرح کی کوانٹیٹیز ہوتی ہیں اگر اب ایکسیمپلز میں دیکھیں ماس، سپیڈ، ٹائم، ورک، دینسیٹی، دستی، ویلاؤسیٹی، ایکسیلریشن بٹ ہم کس طریقے سے ان کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں یا ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ یہ سکیلر کوانٹیٹی ہے یا یہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ سکیلر کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں وہ فیزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جن میں صرف مینیٹیوٹ یا نمبر یا کوانٹیٹی یا فیگر ہو with suitable units اب یونٹس کیا ہیں یونٹس جو ہے بیسیکلی ریپریزین کرتا ہے فیزیکل کوانٹیٹی کو اگر میں ماس کی بات کرتا ہوں تو ماس میرے پاس ایک فیزیکل کوانٹیٹی ہے جس کا سوٹیبل یونٹ ہوتا ہے کے جی اور اسی طریقے سے سپیڈ کا یونٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ تو جب کبھی بھی آپ نورملی دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی فیزیکل کوانٹی ہے with suitable unit تو وہ آپ کے پاس کونٹیٹی جو ہوگی وہ سکیلر ہوگی کیونکہ اس میں آپ کے پاس صرف و صرف magnitude ہے اور یونٹ ہے جیسے میں ماس کی بات کرتا ہوں تو ماس 4 kg تو 4 is a magnitude and kg is a unit of mass تو سکیلر کوانٹیٹی سمپل ہے کہ وہ کوانٹیٹی جس میں ہم صرف و صرف magnitude کو سپیسیفائی کریں اور اس کے علاوہ جو ہم اس کے سوٹیبل یونٹ کو سپیسیفائی کریں now we have another quantity which is vector quantity and vector quantity جو ہے آپ کے پاس وہ quantities ہوتی ہیں which are completely specified by their magnitude as well as direction یعنی کہ سکیلر اور vector میں صرف ایک چیز کا difference ہے وہ یہ ہے کہ ہم سکیلر میں direction کی بات نہیں کرتے لیکن vector quantity کے اندر ہم direction کی بھی بات کرتے ہیں اور magnitude کی بھی بات کرتے ہیں اور unit بھی اس کے ساتھ add ہوتا ہے examples اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کئی طرح کی examples ہیں لیکن چند کچھ examples میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں وہ ہے weight displacement velocity acceleration torque and momentum یعنی کہ آپ کے پاس یہ کچھ vectors ہیں جن کی direction بھی جو ہے وہ possible ہے اگر میں بات کرتا ہوں acceleration کی تو acceleration is a physical quantity یا vector quantity جس میں ہم magnitude plus unit plus direction کی بھی بات کرتے ہیں and also we know کہ ہمارے پاس چار طرح کی directions ہوتی ہیں جس میں ہم کسی بھی body object کو جو ہے وہ move کر سکتے ہیں when we applied suitable force acceleration جو ہے وہ آپ کے پاس ایک طرح کی vector quantity ہے اور direction کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس not direction ہے south ہے west ہے east ہے یعنی کہ we have four directions جس میں ہم کسی بھی body کو move کرا سکتے ہیں with suitable applying force by suitable applying force اور کچھ باتیں بتاؤں گا جو کہ انشاءاللہ میں کل اپلوڈ کروں گا بٹ آج کیلئے اتنا ہی سو میری چینل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیلہ لیکن پر کلک کریں thank you so much سویں گا جوائے چیرات ہے pepper 800 دشترات ہے چیرات ہے چیرات åt چیرات ہے اج آپدےAl